بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کلاس 5 Today is Wednesday 8 July 2020 Open Your Science Book Unit No. 7 Matter and the Water Cycle Matter and the Water Cycle اس کے اندر ہم جو ہے Solid, Liquid, Gas ان کے اپس میں رییکشن اور وہ کس طرح سے Solid سے Liquid Liquid سے Gas میں چینج ہوتی ہے اس کا Reversible Reaction سارا کچھ ہم جو ہے اس چپٹر میں ڈسکس کریں گے اب Everything Around Us Is Made Of Invisible Bits Of Particle Known As Matter ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ایٹمز کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے من کے جو ہیں بنی ہیں وہ ہوتی Is Made Of Invisible Bits Of Particle وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے بن کے ملی ہیں انویزیبل ہے جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں Matter اب Matter کیا ہوتا ہے Anything That Has Mass And Occupied Space Is Called Matter ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی Mass ہوگا یا پھر اس کا کوئی Volume ہوگا Mass یا Volume ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی weight ہوگا یا پھر وہ کوئی جگہ گھیرتا ہوگا تو وہ کیا کہ Matter جس طرح سے ہم لوگ ہیں ہمارا کوئی نہ کوئی weight بھی ہے اور ہم کوئی جگہ بھی گھیرتے ہیں کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اتنی جگہ گھیرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں ہمارا weight ہے ہم جگہ گھیرتے ہیں ہم لوگ ہیں Matter ہے ایک chair ہے chair بھی جگہ گھیرتے ہیں اس کا کوئی کوئی نہ کوئی Mass ہے weight ہے وہ بھی کہ ہمارے پاس Matter ہے How do you know if something is solid, liquid or gas اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی بھی چیز solid میں liquid میں یا gas میں ہے ہر وہ چیز جس کی کوئی نہ کوئی definite shape ہو وہ Matter جس کی کوئی نہ کوئی shape ہو اور وہ جسے ہم touch کر سکے جسے feel کر سکے جسے ہم دیکھ سکے وہ گیا ہوتی ہے solid اور ہر وہ Matter جس کے اندر جو ہے ہمارے پاس اس کی definite shape نہیں ہوتی اس کا کوئی نہ کوئی volume ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی definite shape نہیں ہوتی وہ اپنی shape کو change کر لے جس طرح سے آپ کے یہاں پر ایک example دی گئی ہے juice کی ایک bottle کے اندر juice ہے اب جب تک وہ bottle کے اندر ہے تو وہ bottle کی shape ہوگی اب جب جوس ہم کسی glass میں pour کر دیں گے کسی glass میں ڈال دیں گے تو جوس کی shape کی گلاس کی صورت میں ہو جائے گی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا liquid ہوگا اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی volume ضرور ہوتا ہے next ہمارے پاس gas gas کی ہمارے پاس کوئی shape نہیں ہوتی لیکن یہ gas کا کوئی mass ہوتا ہے volume ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی shape ہمارے definite shape نہیں ہوتی جس طرح سے اگر دیں گے ایک balloon لے اس کے اندر آپ اگر ہوا بھریں گے یعنی شیپ ہمارے پاس گیس ہوگی اگر یہ گیس ہماری فضا میں موجود ہے تو اس کی ریگولر شیپ نہیں ہوگی اگر کسی چیز کے اندر بھر دی جائے گیس تو اس چیز کی شیپ میں گیس ہوگی تو ہمارے پاس جو definite شیپ ہوگی لیکن اگر اٹموسفیر کے اندر ہمارے پاس گیس ہے تو اس کی کوئی definite شیپ نہیں ہوگی لیکن اس کا کوئی نہ کوئی وولیم بھی نہیں ہوگا اگر ہم کسی چیز کے اندر اس کو بھر دیں گے پھر اس کا کوئی وولیم بھی ہوگا اس کی شیپ بھی ہوگی کمپیرنگ سٹیٹ آف میٹر اب ہم اس کو کمپیر کریں گے ایڈ اس بھوز آرینجمنٹ آف پارٹیکل آف میٹر میٹر کے اندر جو ہمارے پاس پارٹیکل ہوتے ہمارے پاس آرینجمنٹ ہوتے کس طرح سے اگر ہم دیکھیں سولیڈ کے پارٹیکل سولیڈ پارٹیکل ایک کلاس کے اندر کوئی بھی جوز یا وارٹ ہے لیکویڈ میں ہے وہ تو اس کے اندر جو اس کے پارٹیکل وہ اتنے زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگی ان کی بانڈنگ ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے سٹرونگ لیے اٹیچ نہیں ہوں گے اگر گیس کے پارٹیکل گیس کے پارٹیکل رینڈم ہوتے ہیں یہ جس طرح آئیس کیوگز ہیں وہ سولیڈ فارم میں ہیں اب جب ہم اس کو ملٹ کریں گے اس کو ہم کریں گے گیس پہ پکائیں گے سولیڈ فارم آئیس کیوگز ہم باہر رکھ دیں گے ہیٹ میں رکھ دیں گے تو وہ لیکویڈ میں چینج ہو جائے گی جب وہ لیکویڈ میں چینج ہوگی ہم پھر اس کو پکائیں گے چھولے کے اوپر پانی کو گرم کریں گے تو گیس میں اس کے ویپرز بن کے گیس میں چینج ہوگا اب سولیڈ سے لیکویڈ میں کس طرح ہوگا سولیڈ سے لیکویڈ میں سوڑر میں ہوگا جب وہ ملٹ ہوگا آئیس کیوگز آپ نے فریج سے نکال کے باہر گرمی میں رکھ دیا تو وہ سولیڈ لیکویڈ میں چینج ہو جائے اب وہ لیکویڈ جو اگین سولیڈ میں کس طرح ہوگا ہم اسی لیکویڈ کو اٹھا کے دوبارہ اتنے فریزر میں رگ دیں گے وہ فریز ہوگا تو سولیڈ پہ آئیس کیوگز ملٹ گے گیس سے لیکویڈ میں کس طرح دیگے اگر آپ آئیس کیوگز کو اپنے پانی کے گلاس میں ڈال دیں اور اسی گلاس کو روم ٹیمٹ پہ رگ دیں اسی تینی ڈروپلیٹ آن آؤٹسائیڈ سرفیس آف دا گلاس آپ جو گلاس کے باہر تینی ڈروپلیٹ ہوں گے وہ دیکھیں گے گیس جو جو ٹیمٹ ہو ایسی لئے اسی پاس کرتے ہیں لیکویٹ چینج انٹو گیس این این جو گیس مل ہوتا ہی جب اپنے اردھگر کے ماحول سے جو ہے ایبزورب کرتا ہے ہی جب ایک لیکویٹ اپنے ایردھگر کے ماحول سے ہی ایبزورب کرتا ہوت جانج ہو جاتا ہے گیس میں یہ پروسیس ہمارے پاس کلی لاتا ہے اوپریشن کا نیکس رہا جاتا ہے سبلیمیشن جب کوئی بھی سولیڈ گیس میں تبدیل ہوتا ہے یعنی کہ لیکویڈ بنے بغیر تو وہ پروسیس کیا کلی لاتا ہے سبلیمیشن نیکس رنیو پیچ کونسیل چیکس آرڈن آن یور سلی بس دب وارٹر سائیکل اب آپ اگر یہ ڈائیگرام دیکھیں جس طرح سے بارش ہوتی ہے وہ بارش جو ہے بہت سارے پانی میں چینج ہوتی ہے وہ پانی دوبارہ وارٹر ویپرز میں چینج ہوگے ہمارے باجلوں میں جاتا ہے اور دوبارہ یہ پروسیس چلتا ہے تو یہ ہمارے پاس وارٹر سائیکل کے لاتا ہے یہ ڈائیگرام کو آپ دیکھیں اسے سٹڈی کریں نیکس ہمارے پاس آجاتا ہے ریورزیبل چینج اور اریورزیبل چینج ریورزیبل چینج وہ ہوتا ہے جب ایک چیز کسی چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ ممکن ہے کہ اس فارم میں دوبارہ واپس آجے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ریورزیبل چینج جس طرح ریورزیبل چینج دو نوٹ پروڈیوز اینی نیو سبسٹینس اور دیار نوٹ پرمننٹ چینج کہ اگر کوئی بھی چیز کسی دوسری چیز میں تبدیل ہو دیں وہ پرمننٹ چینج نہیں ہوتا اس کا ہیٹ الوٹر چینج یو جت کو Blue ٹھنٹ پرمنٹ meats وارد پروڈ 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 مدلم تڑھی پروڈ تڑھتیا ہے جب ان کے لئے پرمنٹ چینج اس چیز میں آ سکتی ہے تو یہ irreversible change ہوتا ہے irreversible change irreversible change وہ ہوتا ہے جب ایک چیز کسی دوسری چیز میں تبدیل ہو گئی اور وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آ سکتی وہ irreversible change irreversible change ہے permanent change irreversible change ہمارے پاس جو ہوتا ہے permanent change ہوتا ہے this change producer completely new material یہ جو ہے completely جب ایک چیز اپنی اصل حالت سے دوسری چیز میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ اس کا permanent change ہوتا ہے یعنی کہ وہ دوبارہ واپس نہیں آ جاتا وہ کیا کہنا تھا ملپس irreversible change the answer of this question is done on your syllabus choose the correct answer filling in the blanks, match columns answer the questions, all are done on your syllabus. Thank you so much class